اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں نیو پاک نیوز اور میں ہوں جواد ملک ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند مشہور پاکستانی سیلاویٹیز کے کچھ نئے کاروبار کے بارے میں بتائیں گے جو کافی منافع بخش ہیں آپ ان کے کاروبار کے بارے میں جان بھی سکتے ہیں اور ان کے کاروبار سے انسپائر ہو کر آپ اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں ناظرین لگتا ہے میڈیا انڈسٹری میں کام کرنے والوں کو اب دوسرا راستہ ڈونڈنا پڑ رہا ہے کیونکہ میڈیا میں کام تو ہے لیکن پیسے شاید اب اس حساب سے نہیں یا شاید لوگوں کو اپنا مستقبل محفوظ نہیں لگتا اس لیے انڈسٹری کے کئے نام اب الگ الگ بزنس سے بھی وابستہ ہو گئے ہیں یاسر نواز حال ہی میں ندہ یاسر نے کپڑوں کے بزنس میں قدم رکھا تو دوسری طرف یاسر نواز نے کھول لیا کراچی میں ایک حسین ریسٹورنٹ اس ریسٹورنٹ میں دی فارسٹ کا نام دیا گیا ہے اور یہاں کا محول کافی ہوابناک اور خوبصورت ہے یاسر نواز کا کہنا ہے کہ محود کھانے پینے کا بہت شوقین ہوں اس لیے مجھے لگا کہ کراچی والوں کے لیے یہ سب سے بہترین بزنس ہوگا جہاں لوگوں کی واحد تفریق کھانا ہے صاحبہ ادھگارہ صاحبہ نے لاہور میں بیوٹی پارلر کھول لیا ہے اور اب وہ اپنی طرح بزنسوں کو حسین بنا رہی ہیں لاہور میں ان کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور وہ اس مارکٹ کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں اس بزنس میں ان کے میاں ریمبوگ بھی کافی سپورٹ کرتے ہیں اور وہ دونوں مل کر اس پادر کو چلا رہے ہیں شاہد ہان افریدی یوں تو شاہد افریدی کا نام ہی کافی ہے کسی بھی بزنس کو چلانے کے لیے لیکن وہ اپنے مستقبل کے لیے اس طرح کے فیصلے اکثر کرتے رہتے ہیں ان کے نام سے کپڑوں کی آوٹلیٹس تو کافی چلتی ہیں لیکن ساتھ ہی لاہور میں ان کا ایک ریسٹورنٹ بھی ہے جس کا نام سپلائس ہے نادیا حسین نادیا حسین مادل اور ادھاکارہ تو تھی لیکن اب وہ ایک بہت ماہر بیوٹیشن بھی بن چکی ہے نادیا نے کچھ سال پہلے ایک بیوٹی پالر کھولا اور آج وہ بقاعدہ ایک برانڈ بن چکا ہے اب وہ اپنے میک اپ کی پروڈکس بھی لا رہی ہیں اور ان کے پالر کی کامیابی کی طرح ان کے پروڈکس کو بھی کافی شہرت مل رہی ہے اتیکہ اوڈو اتیکہ اوڈو نے ادھاکاری سیاست کے میدان میں تو اپنے قدم جمعی ہی لیکن وہ پہلی ہاتون پاکستانی تھی جنہوں نے اپنے میک اپ پروڈکس کو پاکستان میں لانچ کیا اتیکہ اوڈو کاسمیٹکس کے نام سے لپسٹکس اور نیل پالش بناتی ہیں میزبان جگن کازم نے شو بیس کی فیلڈ میں رہتے ہوئے نہ صرف نام بنایا بلکہ وہ یہاں کی ڈیمانڈز کو بھی سمجھ گئی اس لیے انہوں نے جو بزنس شروع کیے وہ اسی سے متعلق ہیں ایک سیلون اور دوسرا جم اب یہ دونوں کیسے چل رہے ہیں ان کا کوئی اندازہ نہیں اس طرح کی مزید معلومات کو جاننے کے لیے نیو پاک نیوز کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں شکریہ